اگلی چیز جو اس موقع پہ ہے وہ ہے حج آپ اور میں حج کی بات کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں اتنا پرسنل تو نہیں ہے لیکن اگر برا لگے تو جواب نہ دے کہ آپ میں سے کون کون سسٹر حج کر چکی ہے بہت کم ہاتا ہے ہم سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہر ایک خود سے پوچھیں پہلی چیز کہ میں حج کر چکی ہوں دوسری بات کیا مجھ پہ حج فرض ہے اور میں آپ کو بتا دوں میرا گمان جے ہے آپ میں سے بھی جب بچیاں بلوغت پہ ہیں بالک ہیں الحمدلہ ہم سب پہ حج فرض ہے کیونکہ حج اصل میں حج اور جس کو آپ عمرہ کہہ دیتے ہیں یہ بھی ایک بس میں کیا کہوں یعنی اگر آپ کہیں نا کہ اسلام نے نا ہماری مختلف بیماریوں کا علاج رکھا ہے تھوڑا سا سمجھیے کیونکہ اب آخری حصہ جو ہماری ٹاک کا آج ہوگا نا وہ حج سے متعلق ہے اور اسی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا نفس السلام کا حج بھی پیش کروں گی سننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے سارا سال حج کیا 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 اور ایک چھوٹا سور بھی سوال صرف اپنے فائدے کے لیے کہ آپ میں سے کوئی سسٹر ایسی ہیں جس سال حج پہ جا رہی ہیں تو ہنڈریس کریں آپ میں سے آپ جا رہی ہیں اور چلیں پھر تو انشاءاللہ آپ کے لیے تو یہ پوائنٹس تھوڑے سے فائدے کے ہوں گے لیکن جو اور لوگ حج کر چکے ہیں یا جنہوں نے آگے سے حج کرنا ہے ان سب کے لیے بھی یہ چیز بہت اہم ہے اور وہ کیا ہے کہ آج ہمارے کلچر میں حج کا کیا مقام ہے لیکن اصل میں کیا ہے یعنی کیوں کریں حج تو لکھئے چند جملے ہیں اسلام میں غفلت کا علاج نماز ہے ہمارے دلوں پہ غفلت چھا جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حی علیہ السلام حی علیہ الفلام آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف کامیابی بھی ملے گی اور خیر بھی ملے گی اسی طرح سے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے اس کا علاج انفاق فی سبیل اللہ جب اپنے ہاتھ سے آپ دیتے ہیں پھر ہی مال کی محبت جاتی ہے ورنہ تو جتنا رکھیں اتنا تھوڑا لگتا ہے پھر اسی طرح سے ہمارے نفس میں شہوت ہے لسٹ آپ کہلیں سیکشولزم اور جنسیت اور جو بھی اس سے ریلیونٹ ٹھینگز ہیں شہوات ہیں خواہشات ہیں اس کا علاج روزے میں ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز شیطان نے انسان کی طبیعت میں ڈال دی ہے اور وہ کہہ بھائی چارگی اخوت یونٹی اس کو توڑنا اپنی ذات کے لیے رہنا اور کہہ لیجئے کہ اللہ کے لیے جینے کی وجہے انسانوں کے لیے جینا اس کا علاج حج ہے حج ہم کیوں کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کو دکھا سکیں کہ قلن السلاتی ونسکی وماہی آیا وماماتی للہ رب العالمین حج ان تمام بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ اب دیکھئے نمبر ایک حج کے لیے مال لگتا ہے بہت ساری رقم لگتی ہے تو انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا حالت احرام میں جب جاتے ہیں تو وہ خوبصورت کپڑے اتر جاتے ہیں تو شہوات اور دنیا کی باتیں لگ ہو جاتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ حج کے احرام کے ساتھ کچھ پابندیاں لگتی ہیں ایون جائز چیزیں نہ جائز ہوتی ہیں تو وہ جو روزہ رکھ کے تقوی کی قیفیت ہوتی ہے وہ احرام جو بلکل کہہ لیجئے کفن کا سمبل ہے میں نے اس پر لیکچر دیا ہوئے کہ سفر آخرت اور سفر حج بمقابلہ آپ دیکھیں بلکل وہی سارا ہے گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کے میاں بی بی حج پہ جاتے ہیں اسی طرح کبھی چھوڑ کے آتے ہیں ادھر بھی قبرستانگ تک چھوڑ کے آتے ہیں ان کو بھی پھولوں پتیوں میں لوگ بعض دفعہ نہ ہلاتے ہیں تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے اور وہاں جا کر بھی آپ دیکھئے خاص طور پر حجرت حج حجرت کی یاد ہے میں نے اپنے مکہ سے مدینہ حجرت نہیں کی ہم طائف میں نہیں گئے ہمیں ایسے موقع ملے کے نہیں ملے لیکن کچھ دن یا مہینے کی حجرت جو ہے نا یہ ہمیں اللہ کا قربت ہے یہ آپ کہہ لیجئے کہ حج پورے کا پورا شیطان کے خلاف جہاد کی ایک علامت ہے اس میں جانی مالی بدنی قلبی روحانی ہر عبادت جمع ہو جاتی ہے یعنی حج کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ اس میں مال بھی لگتا ہے جان بھی لگتی ہے وقت بھی لگتا ہے حجرت بھی کرتے ہیں حلال حرام بھی ہو جاتا ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر یہ لازم ہے آپ خود جتنی مرضی ذمہ ناریوں میں ہیں جوب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں آپ کے چھوٹے بچے ہیں آپ کی شادی کے قابل بیٹی ہیں آپ کے بڑے ماں باپ ہیں ان سب کے باوجود حج لازم ہے اور قرآن کی آیت نوٹ کر لیجئے سورة تعالی عمران اللہ سبحانت اللہ 96-97 میں کہتے ہیں بلکل چوتھے بارے کا آغاز ہے کہ بے شک عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں جو برکت والا بھی ہے اور دنیا جہان والوں کے لیے چشمہ ہدایت ہے وہاں بہت ساروں کو ہدایت ملتی ہے اور اس میں کھلی نشانی ہے اور لوگوں پر فرض ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس کا انکار کرے تو یاد رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے حج فرض ہے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جس کے دل میں حج کرنے کا ارادہ خیال کچھ بھی نہ آیا تو وہ پھر چاہے یہودیوں کے مرے یا نصرانی کیوں کیونکہ ان دونوں مضاہب میں حج نہیں تھا باقی ریچولز تھے ٹھیک ہے تو بات کیا پتہ چلی کہ حج ضروری ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج اور آج کا مسلمان ہم کیوں کہتے ہیں حج کریں گے کب نمبر ایک بڑے ہو لیں کیونکہ جوانی میں کیا تو وہ جو گناہ معاف ہونے آ کے پھر کریں گے تو پھر وہ تو پیسے زائے ہو جائیں گے دوسرا آج کا مسلمان حج کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے وہ کیا کہتا ہے بیٹیوں کی شادیاں کر لو اس لئے میرے پہ بھی حج فرض نہیں تیسرا حج کے مسلمان کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے میرے اوپر تو کرز ہے اور جس پہ کرز ہوتا ہے وہ تو حج نہیں کر سکتا اور اس سے بھی گئی گزری بات اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے ساتھ ہو میرا تو سورس آف انکم ہی نہیں ٹھیک تو حرام سے کمارا ہوں تو پھر میں نے حج کر بھی دیا تو ضائع ہو جائے گا یہ بھی ایک ایشو ہے اور پھر پانچوہ فسے ہونے کی وجہ سے کئی لوگ حج نہیں کر پاتے اور اسی طرح سے کاروبار نہیں چلتا بچے چھوٹے بیوی یہ ہے کس کو چھوڑوں تو یاد رکھئے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی عذر نہیں ہے حج کرنا ہم سب کا حق بنتا ہے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے ایک آن میں اللہ اکبر اور دوسرے میں اشہد اللہ الہہ اللہ اور دوسری طرح اللہ کے رسول کا جو آوازہ بلند ہوتا ہے تو اسی دن سے یہ تڑپ پیدا ہو جانی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں تو اس کے لئے کریں کیا فرس ٹھنگ حج نہیں کیا ابھی نیت کریں اس سال شاید آپ کو موقع نہ ملے کیونکہ اب تو ٹو لیٹ ہو چکا ہوگا اگر کوئی پیکیج کوئی حج کے لئے ابھی چیز آفر کر رہے ہیں بسم اللہ کیجئے چھوڑ دیجئے ساری باتوں کو پیچھے دل دماغ سے نکالیے اور حج کیجئے پھر دوسری بات ہے اگر اس سال نہیں تو اگلے سال کے لئے ابھی سے اپلیکیشن دے دیجئے پھر اگری چیز کیا ہے کہ حج کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں اس کے لئے ابھی سے تیار ہو وہاں چلنا پڑتا ہے تو ابھی چلنے کی عادت ڈالیں وہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے تو بھوکے رہیں آپ دیکھیں پورا مکہ کتنا خوبصورت ہے سجا سمرہ ہے اتنے بڑے بڑے برج بن گئے لیکن منار مزدلفہ میں ابھی بھی آج بھی وہ کچھی وادیاں آپ کو دکھتی ہیں یہ حج کا مقصد ہے پھر اگلی چیز اس میں ایک اور چیز ہے ہمارے کلچر میں جو بہت ہی غیر مناسب ہے ہم اپنی جوان بچیوں کی شادی کی فکر کرتے ہیں حج کی فکر نہیں کرتے ہیں اور جوان ہوتے بیٹوں کی جاب اور سٹیٹس اور ان کے رشتوں کی تو فکر ہے حج کی نہیں تو یہ بات آج ذرا سی دل پہ بوجھ پڑے گی آپ ڈالے گی لیکن آپ اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کریں آپ کے بچوں کو حج کروانا ٹھیک ہے اگر وہ بالے گار ابھی کماتے نہیں ہیں تو یہ آپ ہی کا فرض ہے لیکن لازم ہے پانچ چھ شرطیں ہیں میں اس وقت کوئی فقی باتوں میں نہیں جا رہی اس پر پوری پوری کتابیں حج اور عمرہ کے مسائل باید بک سٹور میں بھی ہے ایپ پہ بھی میں دیکھئے الحمدللہ ویب سائٹ پہ اس کی آڈیوز بھی ہیں سنیے اور پڑیے ساتھ لے جائیں بلکہ جو حج پہ جا رہا ہے وہ دون کی بوکس دون کی ایپس ڈانلوڈ کروالیں باہر سے بوکس آپ کو دیتے ہیں شعور کے ساتھ حج کریں اگر آپ میں سے کوئی یہاں بیٹھا حج کے لیے جا رہا ہوتا تو میں زیادہ بات اس پہ کرتی لیکن اس وقت بس آپ کے میرے لیے یہ نیت لازمی ہے کہ ہم ابھی اس سال حج نہیں کر رہے لیکن جو اگلے دس کام ہیں جنوں میں ہم نے جو کرنی ہے باقی نیکیوں وہ تو کر سکتے ہیں تو نیت کر کے ارادے کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اب میں آپ کے ساتھ آخری حصے میں آخری خطبہ نفس سلم نے پوری زندگی میں ایک حج کیا میں آپ کو وہ خطبہ سنانا چاہتی ہوں جو نفس سلم نے اپنے حج کے موقع پہ کیا اور آپ کو پتا کہ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ چونکہ نفس سلم مکہ میں رہتے تھے میرا تو یہی خیال تھا بچپن میں ہر سال حج کرتے ہوں گے نہ ان کو ٹکٹ لینی پڑتی ہوگی نہ ان کو بہت مشکل چیزوں سے گزرنا ہوتا ہوگا تو جب میں نے فرس ٹائم سنا کہ اللہ کے نبی نے صرف ایک ہی حج کیا تو سچی بتاؤں مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں تھوڑا سا خیال آ گیا یہ کیا بات ہے صرف ایک حج کی ہے لیکن جب سیرت پڑی اور آپ کو بہت دلچسپی اور یہ سب اللہ کے حکم کی باتیں ہیں بہت ہی اچھی سوچ پر امید رویوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا خطبہ رکھتی ہوں ہمیں مختلف سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے ادھر اسی ایک سکول میں ہم لوگ محسن انسانیت پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس میں سے حج کا ٹاپک پڑھ لیں نہیں ہے تو رہیکم مختوم بوک تو اس میں حج کے موقع پر نبی کا حج ہے لیکن آج میں جس دعا اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھنے لگیں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے آپ بھی اور میں بھی اور آج دنیا میں جو ایک فیلنگز ہے پیس کی امن کی اور غیر مسلموں میں اس کا اتنا غلغلہ ویمن رائٹس ہیومن رائٹس کیڈز رائٹ لیور رائٹ اور جی اور جینے دو کا آپ کو صرف ایک اس خطبے کے اندر وہ سب کچھ ملے گا اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ صرف خطبے کے الفاظ ہم نون مسلم کے ساتھ شیئر کر دینا تو ہمارا سر فخر سے بلان دو سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے انسانیت کو وہ پیکچ دیا جو یقین کیجئے آج اگر دنیا میں کیا صرف مسلمانوں کے ملکوں میں نافذ ہو جائے تو یہ دنیا جنت نظیر ہوگی آئیے پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں صرف ایک ہی حج ادا فرمایا اس موقع پر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر جو خطبہ دیا وہ تاریخ اسلام میں خطبہ حجت الودا کے نام سے مشہور ہے اس خطبے کی ابتدا میں اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد و سنہ کی یہ نوٹ کرے خطبے کے چھٹے چھٹے جو پوائنٹس تھے سب سے پہلے حمد و سنہ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں وہ یقتہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو زیر کیا اس کی زیادہ وضاحت آپ کو سورہ توبہ کے پہلے سبق میں ہوگی انشاءاللہ کہ یہ حج آپ نے کب کیا تھا سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا سن نو ہجری میں آپ نے ابو بکر اور علی کو بھیجا حج کے لیے خود نہیں گئے کیونکہ ابھی پہلا حج تھا اور وہاں بھی بت بھی تھے سب تھے بٹ پھر سن دس ہجری مکہ کے ازاد ہونے کے بعد آپ نے تقریباً ایک ڈیٹھ سال کے بعد حج کیا تو یہاں اللہ کے وعدہ پورا ہونے کی بات سمجھ جاری ہے کہ مکہ بتوں سے ازاد ہوا اور وہی مکہ جہاں سے ایمان اور جان بچاتے ہوئے نکلے تھے اللہ نے وہاں فاتح بنا کر بھیج دیا آج بھی اللہ کا یہی وعدہ امتِ مسلمہ کے لیے محکومیت حاکمیت میں بدل سکتی ہے معروبیت روپ میں بدل سکتی ہے اگر آج ہم اللہ تعالیٰ پر نظرے لگائیں پھر آپ فرماتے ہیں لوگو میری بات سنو میں نہیں سمجھتا کہ اندھا کبھی ہم کسی مجلس میں اس طرح یک جا ہو سکیں گے یہ جملہ کیا بتاتا ہے نفس سلم کی روانگی کی تیاری ہے تو کیا اب اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی کو پہلے بتا تھا میں مرنے علا ہوں یاد رکھئے میں آپ کو آج کے پروگرامز ہی بتا دیتی ہیں آپ یہاں آئے نا جب آپ آئے تو آپ کو ہوتا تھا یہ پروگرام ہوگا اور اب آپ کو بتا ہے کہ یہ پروگرام احتتام پہ ہے جب کام پورا ہو جاتا ہے نا تو واپسی ہے اب سے تھوڑی دیر بعد آپ فری ہو جائیں گے کھائیں پیئیں جائیں ملیں جو بھی کریں تو نفس سلم کا مشن پورا ہو گئی تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں لگتا ہے میرا کام پورا ہو گیا تو اب میں جاؤں گا اللہ کا ارشاد ہے یہ ہیں اصل میں وہ گولڈن پوائنٹس جو اس وقت انسانیت کو دینے کی ضرورت ہے کیا کہ انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو اس کو نوٹ کریں ذات اور برادریاں کس لی ہیں پہچان کے لیے فخر ہے اور بڑائی کے لیے نہیں تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے تین سیکنڈ لے پوچھیں کس کی ذات ہنچی اگر میرے اندر تقوی ہے نا تو میں عزت آلی ہوں چاہے میرا نصب کسی حبشی خاندان سے ملتا ہے یا کسی بھی بہت دوے وے معاشرے سے میں تعلق رکھتی ہوں اور اگر میرے میں تقوی نہیں ہے تو چاہے میں سیدوں کی پشت سے کیوں نہیں ہوں میری کوئی عزت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے یہی میار اپنے لیے رکھئے نہ عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے نہ عربی کو عجمی پر نہ کالا گورے سے افضل ہے نہ گورا کالے سے آج تک یہ بت نہیں ٹوٹ سکا آج بھی دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں گوروں کے بیٹھنے کی جگہیں الگ ہیں کالوں کی الگ ہے بسوں کا ایک حصہ مخصوص ہے گورے کے لیے اور ایک کالے کے لیے جس جس کو کالا ہاتھ لگا لے اس کو کوئی بھی نہیں سکتا کھانی سکتا اللہ کے نبی نے آج سے چودہ سو سال پہلے انسانیت کو ایکویلٹی کا درست دے دیا ہاں بزرگی اور فرزیلت کا کوئی میار ہے تو وہ تقوی ہے سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گے وہ اپ فزیلت اور بزرگی کے تمام دعوے خون اور مال کے سارے دعوے اور ان تکام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں یعنی پیچھے خون خرابہ تھا مکہ والے بلکل کہہ لیے جہلیت میں تھے ایک قتل کے بدلے پورا پورا خاندان قتل ہوتا جان کے بدلے جان مال کے بدلے مال لیتے تھے اللہ کے نبی نے کہاں آج کے بعد ختم پس بیت اللہ کی تولیت یعنی اس کی ٹیک کیر کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اسی طرح برقرار رہیں گے وہ دین اور آج کا دین آپ دیکھئے وہ لفظ آپ پڑھتے ہوں گے نا خادمِ حرمین شریفین دو حرموں کی خدمت کرنے والے اور میں سوچتی سعودی حکومت کو یہ جو عزاز حاصل ہو گئے یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا بسوں پہ بھی لکھو ہوتا ہے گاڑیاں پہ ان کا ایک پورا شعبہ ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ خدمت اسی طرح چلتی رہ گی یعنی گورنمنٹ نہیں کر سکتی یہ ایک خاندان ایک سلسلے سے جو پیچھے چیزیں چل رہی ہیں آج بھی انہی کے پاس ہیں قریش کے لوگوں یہ تھے اصل میں اس دور کے باتیں تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدہ ہوا ہے اپنے اور دوسرے لوگ سمانے آخرت کی تیاری کے ساتھ پہنچیں اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ سکوں گا یہ کس کو کہہ رہے ہیں سیدوں کو کہہ رہے ہیں حسب نصب والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں پڑ گے تم تو کل میرا تمہارے خاندان سے ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اس کے کوئی کام نہیں آئے گا قریش کے لوگوں اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا یعنی اندر بڑائی کہے کہ ساد نخوت جائے ایک تکبر کبر یعنی اللہ نے تمہاری جھوٹی شان کو ختم کر ڈالا اور باق دادہ کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباہات کی اب کوئی گنجائش نہیں اور تمہارے خون و مال عزتیں دوسرے پر حرام کر دی گئیں ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کے اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک کی جو خاص کر اس شہر میں ہے تم سب اللہ کے آگے جھگ جاؤ گے اور تمہارے عمال کی باز ورس وہ کرے گا دیکھو کہیں میرے بعد گم رہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کچھ تو خون کرنے لگو یعنی قتل و غارت اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت رکھوانے والے کو اس کی امانت پہنچانے کا پابند ہے لوگو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اپنے غلاموں کا خیال رکھو ہاں غلاموں کا خیال رکھو انہیں وہی کھلاو جو خود کھاتے ہو انہیں وہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رن ڈالا زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل ادم ہے کل ادم کیا ختم کر دیا اس کو مطابق وہ نہیں لیے جائیں گے پہلا انتقام جس سے میں کل ادم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کے دیکھئے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر سے اصلاح شروع کی ربیہ بن حارس کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حزیل نے مار ڈالا تھا میں معاف کرتا ہوں ہم کیا کہتے ہیں تم ہمیں حق دو ہمیں معاف کرو پہلے ہم تمہیں کرتا ہوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں دور جاہلیت کا سود اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا آپ یہ دیکھیں پہلے قتل کے سارے مقدمیں ڈیلیٹ کیے اور اب سود کے پہلا سود جسے میں معاف کرتا ہوں ابباس بن عبد المطلب کا سود اب یہ ختم ہو گیا یعنی ابباس نے سود لینا تھا لوگوں سے تو جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ تو بڑی مشکل سے چھوڑتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے معاف کرتا ہوں کہ جن سے انہوں نے لینا تھا وہ ان سے نہیں لیں گے لوگ اللہ نے ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے اب کوئی کسی وارث کے لیے وسیعت نہ کرے بچہ اسی کی طرف منصوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا تو رجم اور پتھر ہے حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا یعنی اللیگل بچوں کے بارے میں بھی بتا دیا کیونکہ اس دور کا یہ عام مسئلہ تھا جو کوئی اپنا نصف بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا اس پر اللہ کی لانت تو اپنے باپ کا نام نہیں ہٹانا کسی اور کو اپنا باپ ثابت نہیں کرنا قرص قابل ادائیگی ہے آریتن یعنی ادھار لیوی چیزیں واپس کرنی چاہیے سوچئے ذرا بھی کچھ لیا وہ تو نہیں کسی سے اور دینا ہی بھول گئے تحفے کا بدلہ دینا چاہیے اور جو کوئی کسی کا زامن بنے وہ تعوان ادا کرے پہلے دور میں زمانت لے لیتے تھے اچھا یہ نہ آیا تو میں اس کا تعوان دوں گا تو اگر ایسا کی ہے تو پھر دیجئے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے اس کے سوا کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو اچھا ہم کیا کرتے ہیں پارٹی دو دعوت کھائیں گے لڈو کھلاو مٹھائی کھلاو کسی مسلمان کا صرف وہ مال آ پر میں کھا سکتے ہیں جو تیب نفس خوشی سے کھلا ہے تو اب دیکھیں شادیوں پر لوگ کھلا کے بعد میں گلے کرتے ہیں اتنے لاکھوں کا خرچہ آ گیا تو نجائز کسی کو مجبور کر کے بھی اس کا مال کھانا جائز نہیں ہے عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال بغیر اس کی اجازت کے کسی کو دے دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جس سے تم پسند نہیں کرتے اور نہ کوئی خیانت کریں یعنی کسی غیر مر سے تعلقات نہ بنائیں کوئی کام کھلی بھی بے ہیائیکہ نہ کریں اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تمہیں معمولی جسمانی سزا دو اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں پھر اچھی طرح سے کھلاو پلاؤ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں وہ خود اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتی اس لئے ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لئے حلال ہوئیں میں تمہارے نام ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور دیکھو دینی معاملات میں غلوب سے بچنا کہ تم سے پہلے کہ لوگ انہیں باتوں کے سبب ہلاک کر دئیے گئے شیطان کو بھی اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی کس شہر میں؟ مکہ میں لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہے اسی لئے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا اور دیکھ لی تھی آج بھی حرم میں شرک نہیں ہے لیکن کچھ سائٹ کی چیزیں تو موجود ہیں شیطان اسی پہ بڑا خوش ہے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو پانچ وقت کی نماز ادا کرو مہینے بھر کے روزے رکھو اپنے مالوں کی زکاة خوش دلی سے ادا کرتے رہو اپنے اللہ کے گھر کا حج ادا کرو اور اپنے اہل عمر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا اور اپنا باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں کہاں اس وقت میدان ایرا فاتمہ اب یہ بات آپ اپنے اوپر بھی لیجئے آپ سب یہاں بیٹھ کر اس پرسکون محول میں یہ باتیں سن رہی ہیں اسی طرح ذرا امیجینیشن میں لائیں یہ ایک خطبہ یہ ایک درس ہی ہم پڑھ رہے ہیں اگر آوازیں ریکارڈ کرتی ہیں تو شاید آج نبس سلم کے ہم ریکارڈنگ سنتے مجھے نہ ہی بولنا پڑتا ہے نا آپ سوچئے وہ لوگ جو اس دن موجود تھے کوئی ان کے مقام کو پا سکتا تو یہ فرسٹ ہینڈ نالیج ڈیلیور کرنے لی جگہوں پہ موجود لوگوں کی خوشبختی ہے خود کو مبارک دیں کہ آپ یہاں بیٹھیں یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے پتہ نہیں یہ ہزاروں یا لاکھوں کہاں جائے گی اللہ کو پتا ہے اور ضائع ہو جائے گی یہ بھی اللہ کوئی پتا ہے لیکن میں حیران ہوتی ہے چھوٹی سی بات کسی ایک درس میں میں نے کی ہوتی ہے مجھے ایسٹ ویسٹ نورٹ ساوٹ چاروں طرف سے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی فیڈبیک ملتا ہے تو میں کہتی ہوں ان کو یہ پتا ہے میں بول رہی ہوں ان کو یہ نہیں پتا ہے میں کن کے سامنے بول رہی ہوں تو ہمیشہ ان جگہوں پہ آنے کا اختمام کریں جو قرآن ریکارڈ ہوتا ہے وہ میں نہیں بولتی آپ بھی بولتے ہیں آپ بلواتے ہیں تو بہت خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ اگر آپ کے پاس یہ اپورچنیٹی موجود ہے نہ تو اس میں کوئی سگنل راپ ہوتے ہیں اور نہ اس میں آواز کی فلکسیشن ہوتی ہے صرف تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے اور یاد رکھئے نعمتیں ہمیشہ آواز نہیں رہتی لائن شکرتم لعزید انکو ولائن کفرتم ان نازابی لشدید تو اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو انوالف کر رہے ہیں جو وہاں موجود تھے سنو جو لوگ یہاں موجود ہونے چاہیے کہ یہ اخکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو تو بل لے گو انی والا ہوا آیا جو باتیں سنتے ہیں اس کی اچھی باتیں دوسروں سے شیئر کریں ان تک بھی یہ علم کو پہنچائیں اس کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دیں یہ ہے سب سے زیادہ سینٹیمنٹل سینڈنسز تیرہ سال مکہ میں اور اب نو سال مدینہ میں ہو گئے ابھی اگلا سال نہیں آیا دسوں سال ہے بلکہ یہ یعنی آپ کی اس دس کہہ لیجی چلے تیرہ مکہ کے اور دس مدینہ کے تئیس سال سے تم مجھے دیکھ رہے ہو کیا کہتے ہو میرے بارے میں یعنی اپنا کردار پیش کر دیا محاسبے کے لیے لوگوں کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے کہتے ہیں میرے بارے میں کل جب تم سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دوگے کون تھا میں اللہ پرستہ یا ناس پرستہ خواہش پرستہ یا دنیا پرستہ یا معاشرے کو دیکھتا تھا یا خاندان کو دیکھتا تھا ذرا ساپنے اوپر لے کر سوچئے اس کو کل اپنے ساتھیوں کا ان کہیں کہ قیامت کے دن میرے بارے میں کیا کہو گے تو کیا گواہیاں دیں گے لوگ میرے بارے میں صحابہ کی گواہی سنیے لوگوں یعنی صحابہ نے جواب دیا ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت اور امانت کیایا یعنی دین دین یعنی آپ نے امانت پہنچا دی اور آپ نے حق کے رسالت ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی فرمائی یعنی آپ بللختا وعدیتا یہ سن کر نفس سلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانے بشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ ارشاد فرمایا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا ان الفاظ کے ادائیگی کے فوراں بعد آپ پر آخری وحی نازل ہوئی جس کے الفاظ یہ ہیں کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو ایک مذہب ایک دین کے طور پر منتخب کیا سورت مائدہ کی آیت نمبر دین ہے تو یہ تھا ایک خلاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا یقین کریں ہم جتنا نبی کی محبت میں اس وقت رو سکتے ہیں رولیں ناتیں پڑھ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفوں اور ان کے چہروں کا ذکر کر کے تو روتے ہی ہیں وہ بھی رونا چاہیے بری بات نہیں ہے لیکن یہ ہے مشن محمدی اور میں اس آخری جملوں پر ٹک گئی ہوں کیا میں آپ سے یہ سوال پوچھ سکتی ہوں کیا میں نے آپ کے شہر میں آپ کو بتانے کا حق ادا کر دیا کیا میں نے اپنی استداد کے مطابق آپ کے سکول کی خدمت کر دیا ہم میں سے کوئی اس میں مان نہیں کر سکتا کہ کر دی بہت کمی آنگی بہت ہمارے اندر اخلاقی اور دھر معاملے کی کمی بیشی ہوگی لیکن اللہ کے نفس سلم احساسِ ذمہ داری کے بودھ سے کام پرے تھے اس وقت اور آپ کی کسوہ کام پر رہی تھی اس وقت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں اسی پہ آپ سب کو آج چھوڑوں گی کہ اللہ کے نبی تو کہہ کر گئے کہ میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا کیا میں نے اور آپ نے ادا کیا اور یہ جو آخری چند جملے ہیں نا کہ جو حاضر ہیں یہ غیر حاضر تک اس پیغام کو پہنچا دیں اس ایک جملے نے اس خطبے سے اب کتنے رہ گئے ذلحج محرم صفر اور ابی لوت نفس اللہ میں اس حج کے تقریباً تین ماہ کچھ دن کے بعد اپنے مالکِ حقیقی کو جاملے اور جب آپ کی وفات ہوئی تو صحابہ کے لیے وہ ناقابلِ برداشت وقت تھا لیکن اسے ایک جملے نے مدینہ کو صحابہ سے الگ کرنا شروع کر دیا اگر نبی کی محبت میں مدینہ میں بیٹھے رہتے آپ کے روزے کے پاس ہوتے تو یہ اسلام یہ ایک سو بیس پلس ملکوں میں نہ پھیلتا صحابہ نے اللہ کے نبی کے مشن کو یاد رکھا تو یہ ذلحج کا مہینہ یہ ہمیں ان پیاری ہستیوں کی یاد دلاتا ہے کیا میری آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا آج جاتے گئے یہ ضرور خود سے پوچھئے گا میں نے نوروے میں رہنے کا حق ادا کر دیا اور ہم نے تم کو ایک امت وسط میڈیم بنا دیا لوگوں کے لئے ہدایت کا کیوں تاکہ تم لوگوں کو حق کی گواہی دو کیا میرے نیور میں ابھی بھی کوئی نون مسلم ہے کافر کی بات میں نہیں کرتی وہ اللہ جانتا ہے کون کافر ہے لیکن اگر آپ کے میری اردگیت نون مسلم ہیں اور ابھی تک میں نے آپ نے اتنوں خوبصورت دین ان تک نہیں پیش کیا تو کل سوال جواب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دین کی قدر کی توفیق دے اور یہ آج کے لئے چند باتیں تھی لیکن یہ باتیں ختم نہیں ہوئیں یہی جگہیں یہی سب کچھ اللہ کے حکم سے ہر دن ہمارے لئے اللہ کے نفس سلم کی اس پیغام کو عام کرنے کے لئے موجود ہے اور وہ یہی ہے کہ الحمدللہ اب رمضان کے بعد ہر کلاس شروع ہو چکی ہے بہت طویل چھٹیوں کے بعد آپ میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو سائٹ کی برانچیس میں ہیں کچھ وہ شام کی کلاس میں ہیں کچھ ویکنڈ کے ہیں ہر ایک میرے ان جملوں کو اپنے لئے سمجھیں اس طرح میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ نعمت یہ سکول یہ ساتھی یہ کرسیاں یہ میز یہ محول ہر ایک کو مجسر نہیں ہے میں نے ان تقریباً تین ماہ میں یعنی رمضان سے پہلے نکلی تھی آپ کے شہر سے اور اب آئے بھی بھی الحمدللہ دو ہوتے ہو گئے ہیں میں نے کوئی پانچ چھ ملکوں کو وزٹ کیا اور اس میں آٹھ دس شہروں میں اور اس میں بھی پھر مختلف جگہ میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ دین کا کام کرے لیکن محول نہیں ہے تڑپنے لئے بہت ہے آن لائن سے پڑے ہوئے ادھر سے سنا ادھر سے پلیٹ فارمز نہیں ہیں کہیں جگہ نہیں ہے اور کہیں جگہ اتنی خوبصورت ہے پتہ ہی نہیں کرنا کے اور ہر بندے کو میرے نام کے ساتھ پتہ نہیں کیوں لفظ آسلو یاد آتا ہے تو مجھے اکثر شہروں میں جانے کے بعد یہ جملہ ضرور سننے کو ملتا ہے کاش ہم آسلو میں ہوتے کاش ہم نوروے میں ہوتے آپ آج کی اس جملوں سے یہ سوچئے کہ کئی دب ہم نہیں کہتے کاش ہم مدینہ میں ہوتے کاش ہم نبس سلم کے دور میں ہوتے تو میں تو کام جاتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے میں نہیں تھی اس دور میں جو میری آج اللہ کے دین اور نبی کے طریقوں سے میری جو تعلقات اور پرارٹیز ہیں میری تب بھی وہی ہونی تھی یہ تو بچ گئے ہیں نام کسی دوسری لسٹ میں نہیں نظر آ گیا ورنہ عبداللہ بن نبی بھی وہیں تھا ابو بکر صدیق بھی وہیں تھے تو میں اور آپ آج کے دور کے مکلف ہیں اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں اگر میں اور آپ اس دین سے براہ رہاست تعلق نہیں لیں گے تو کون لے گا ہمارے بچے کیا کہیں گے اس ایک نسل جو اس وقت آپ کے جوان بچے ہیں ان کے بچوں کے بچوں کو کون دین سے کھائے گا تو اس لیے اس ذمہ داری کو محسوس کریں سنجیدگی کے ساتھ لیں یہ دین کا معاملہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ یہ حضل نہیں ہے سورة تارک کیا فرمی اللہ فرماتے ہیں وہ مانگو بلحضل یہ کھیل نہیں ہے یہ سنجید ہے اس کے لئے کمیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اس میں اپنی ذاتی زندگی کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے جس کو اس کی توفیق مل جائے وہ مبارک کے قابلہ جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ وابی حمدکا اشہدو اللہ الہی اللہ انتا استغفرکا وطوبو الیک ربنا تخبر مننا انک انتا ورحیم وصل اللہ وطالہ خیری خلقی واسخابی اجمائین برحمت کا یارحم الرحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکو نن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمت کا نستقیز رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ ربنا حولنا من اسواجنا وزریاتنا قررت ینن بجعلنا للمتقین امام یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما جنہوں نے بھی اس کوشش میں کوشش کی مدد کی تعاون کیا ان سب کا یہ قبول فرما جو ساتھی آئے ان کا نہ قبول فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں کو دور کر دے یا اللہ اب ہمیں بچوں کے غموں سے بچا ماں باپ اور بھائی بہنوں کے صدموں سے بچا یا ہم سب کو بس ایک غم لگا دے کہ ہمارا اور ہمارے پیاروں کا کیا بنے گا یا اللہ ہمیں آخرت کے غم لگا دے یا اللہ ہمارے سب غم چھوٹے کر دے جس کے دل میں اس سلسلے میں تعاون کر رہے دن رات مختلف جگہوں پہ یا اللہ ان کی ان کوششوں ہمیں ورکت دے اور یا اللہ جو نعمت تُنہیں ہمیں دی ہیں ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے یا اللہ اگر ہمارا نام کسی کلاس میں ہے تو ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنے والا بنا یا اللہ نعمت کو پا کر اس سے بدلنے والوں میں ہمارا نام نہ 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 رکھنا محرون لوگوں میں نہ رکھنا اور یا اللہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لئے خیر کی چابیاں بنا اور شر کے تالے بنا یا اللہ اس ملک کو ہم جو کچھ ان سے لیتے ہیں ان کو دینے والے بنے اور یا اللہ اس کول کو قیامت تک آباد رکھنا یا اللہ دے اور اس کے لابہ جو بھی جہاں حق کو پھیلانے کے لئے کسی نام کسی دارے کے ساتھ کام کر رہے یا اللہ ان کو بھی اس میں برکت تہا فرماؤ سبحانک اللہ و بی حمد اشہد اللہ الہ اندہ استغفر ربنا تقبل مننا انکت سمیل علیم و تب لین انک تبا مرحیم و سل اللہ و تعالی خیری خلقه و صحابه اجمائن برحمت یا رحم الرحمن آمین سلام